حضرت یوشی بن نون علیہ السلام جناب یوسف کے پڑپوتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادمیں خاص تھے حضرت موسیٰ نے جب بنی اسرائیل کو اللہ کے حکم سے قوم امالکہ سے جہاد کی دعوت دی تو بنی اسرائیل نے یہ کہہ کے جنگ سے انکار کر دیا کہ جنگ آپ کریں یا آپ کا خدا ہم شریف قوم تو اس جنگ کے جنجٹ میں پڑھنے والے نہیں ہیں پروردگار عالم نے انہیں ان کی اس سرکشی پر سہرائے تیہ میں قید کر دیا ان چالیس سالوں میں جن لوگوں نے جنگ سے انکار کیا تھا وہ سارے مرک خب گئے اور باقی صرف نوجوان نسل وجی تھی جن کو اپنی غلطی کا احساس تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نوجوان نسل کو جنگ کے لیے تیار کرنے کی خاطر ان کو بارہ مختلف قبائل میں تقسیم کیا اور ہر قبیلے کا الہدہ سردار مقرر کیا ان قبائل کو معاشقی پریشانی نہیں تھی کیونکہ پروردگار عالم نے ان کو من و سلوہ عطا کر رکھا تھا من ایک قسم کی شکر تھی اور سلوہ ایک قسم کا بٹیر کا گوشت تھا جو ان کے لیے آسمان سے نازل ہوا کرتا تھا جناب یوشا ان بارہ قبیلوں کے نوجوانوں کی فوج کے آلکار تھے اور ان نوجوانوں کا سارا وقت جنگی تربیت میں ہی گزارتے تھے دوران قید ہی پہلے حضرت حرون علیہ السلام اور بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی لیکن وفات سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشا بن نون کو اپنا جانشی مقرر کیا جب قید کے چالیس سال مکمل ہوئے تو اللہ نے جناب یوشا بن نون کو حکم دیا کہ جاؤ اور قوم امالکہ سے جہاد کرو اور ان سے اپنی چھینی ہوئی سرزمین واپس لو اس بار بنی اسرائیل خوشی خوشی جہاد کیلئے تیار ہو گئے جب آپ وادی دیہ سے نکلے تو آپ کے ساتھ چھ لاکھ کا لشکر جرار تھا آپ نے نہر اردن کے پار سب سے پہلا حملہ عریبہ نامی قلعے پہ کیا تھا چھ ماہ کے محاصرے کے بعد آپ نے یہ قلعہ فتح کیا اس کے بعد آپ کنان شہر کے دوسرے علاقے فتح کرتے ہوئے عرض مقدس یعنی بیت المقدس تک جا پہنچیں اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت یوشا نے جمعے کے روز بھی شہر کا محاصرہ جاری رکھا تھا جب سورج غروب ہونے لگا تو جناب یوشا نے فرمایا اے سورج تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں لہٰذا اللہ نے سورج کو غروب ہونے سے روک دیا کیونکہ بنی اسرائیل ہر عفتے کے روز جنگ بندی اور شکار پر پابندی سمجھتے تھے اس واقعے میں تقریباً بارہ ہزار افراد کی جان گئی اور جناب یوشا نے اللہ کی مدد سے اکتیس بادشاہوں کو شکست دی اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ آجزی کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور یہی پر سکون اختیار کرو اور اپنی زبانوں پر خطہ کا ورد جاری رکھو یعنی اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے اللہ تمہارے لئے مزید آسانیاں پیدا فرمائے گا حضرت یوشا نے بنی اسرائیل کو ان احکامات پر من و ان عمل کرنے کی تاقید کی لیکن نافرمانی اور سرکشی تو بنی اسرائیل کی فطرت میں شامل تھی انہوں نے اللہ کے احکامات کو پسے پشت ڈال دیا آجزی اور انکساری کی وجہے مغرورانہ اور فاتحانہ انداز میں شہر میں داخل ہوئے اور پروردگار کے بتائے ہوئے الفاظ کو بھی بدل کے رکھ دیا خطہ کی بجائے کوئی اور ہی الفاظ کہنے لگے اور یوں خدا کی ناراضگی کے موجے بنے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دانہ بالی کے اندر ہیں انہوں نے کہا خدا سے کہو اب ہمیں من و سلوہ نہیں چاہیے خدا سے کہو ہمارے لئے زمین سے گندم اور جو پیدا کریں لہٰذا خدا نے ان کی یہ فرمائش تک بھی پوری کر دی اب بنی اسرائیل کافی عرصے سے عرض مقدس میں مقیم تھے تاکہ تو دولت میں ان کا کوئی سانی نہیں تھا اب جناب یوشوا بھی 127 سال کے ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بھولا لیا بنی اسرائیل کی سرکشیں جب حد سے وڑھنے لگیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تعاون کا عذاب نازل فرمایا صرف چند لوگ جو نیک و کار تھے وہی ایسے عذاب احلائی سے محفوظ رہے باقی ستر ہزار کے قریب لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے یہ ہرگز نہیں کہ بنی اسرائیل ہم سے زیادہ سرکش تھے تو ان پہ عذاب احلائی نازل ہوا بلکہ ان کے پاس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا دعا کرنے والا نبی نہیں تھا پروردگار عالم ہمیں برے عمال سے بچائے اور عمال سہلے کرنے کی توفیق اطاف رمائے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ